ناظرین اسلام علیکم انسائٹ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کیا حیران کن اور خوفناک واقعہ پیش آیا تھا اور نیو یارک میں جب یہ واقعہ ہوا تو میں بطور صحافی وزیراعظم عمران خان کے دورے کی کورج کے لیے ان کے ساتھ نیو یارک میں موجود تھا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس پورے معاملے کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ کشیدگی سے کیا تعلق ہے اور اس معاملے میں ایک اہم کردار کون ہے اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کیا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ کشیدگی سے بھی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جب وزیراعظم عمران خان گزشتہ سال ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو مجھ سمیت چند صحافی بھی وزیراعظم کے اس دورے کی کوریج کے لیے اسلام آباد سے نیو یارک پہنچے تھے اب جب یہ دورہ ختم ہوا تو اس وقت وزیراعظم کے ساتھ ایک انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بھی آپ کو اسی ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اس پورے معاملے کا ایک مختصر لیکن انتہائی اہم پس منظر بتاتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو جنرل اسیمبلی تھی اس کے اجلاس سے کشمیر کے معاملے پر ایک بہت ہی مؤثر اور تاریخی خطاب کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ترک صدر اور اس وقت کے ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد سے اہم ملاقاتیں بھی کی تھی نہ صرف ملاقاتیں کی بلکہ ایک ایسی عالمی کانفرنس بھی کروا ڈالی کہ جس سے مسلمانوں کے ایک مؤثر اسلامی بلوک کی بنیاد رکھی جا سکے اب یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان سعودی شاہی خاندان کے خصوصی تیارے میں نیو یارک پہنچے تھے اگرچہ وزیراعظم عمران خان کی تو یہ کوشش تھی اور یہ خواہش تھی کہ وہ عام کمرشل فلائٹ سے نیو یارک جاتے لیکن سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے اس وقت اسرار کیا تھا کہ وہ شاہی تیارہ استعمال کریں کیونکہ وزیراعظم عمران خان پاکستان سے برائے راست نیو یارک نہیں گئے تھے بلکہ وہ پہلے سعودی عرب پہنچے تھے اور اس کے بعد وہاں سے وہ نیو یارک آئے اور اب آتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ پیش آنے والے ایک خوفناک اور حیران کن واقعے کے بارے میں تو آپ کو بتائیں کہ جب وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ ختم ہوا تو وہ سعودی عرب کے شاہی تیارے میں ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوئے جبکہ مجھ سمیت چند صحافی جو تھے وہ ابھی نیو یارک میں ہی موجود تھے اور ہماری جو فلائٹس تھیں واپسی کی وہ دو چار روز بعد تھیں بارال جب وزیراعظم عمران خان کا تیارہ روانہ ہوا اور اسے پرواز کیے ہوئے تقریباً دو گھنٹے گزر چکے تو نیو یارک میں پاکستانی کاؤنسل خانے کے ایک افسر نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وزیراعظم کے تیارے میں خطرناک نویت کی ایک تقنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ان کے تیارے کو واپس نیو یارک ائرپورٹ پر لینڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ جو اطلاع تھی بطور انسان اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت تھی تشویشناک اور بہت پریشان کن تھی لیکن بطور صحافی میرے لیے یہ ایک بڑی خبر بھی تھی اب یہ اطلاع ملنے کے بعد پاکستانی کاؤنسل خانے کے جو افسران تھے وہ بھی بہت پریشان تھے اور اس وقت نیو یارک میں آدھی رات تھی لیکن ملیحہ لودی سمیت جو کاؤنسل خانے کے دیگر افسران ہیں ان کی دوڑے لگی ہوئی تھیں اب پہلی اطلاع یہ آئی کہ تیارے کے جو نیویگیشن سسٹم ہے اس میں کوئی خرابی آئی ہے اور ایوییشن کے مائرین کے مطابق یہ اگر کسی تیارے میں خرابی آئے تو وہ بہت ہی اس تیارے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے بہرحال ہم چند پاکستانی صحافی جو اس وقت نیو یارک میں موجود تھے اور کاؤنسل خانے کے جو افسران ہیں پاکستانی کاؤنسل خانے کے افسران وہ بڑی بیتابی سے بیچینی سے بڑی پریشانی کے عالم میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب وزیراعظم عمران خان کا تیارہ باعفاظت واپس نیو یارک لینڈ کرتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وزیراعظم عمران خان کا تیارہ باعفاظت لینڈ کر گیا اب اس لینڈنگ کے متعلق اور تیارے کے اندر کیا ہوا اس کے متعلق نیم الحق صاحب نے اور وزیراعظم آفس کے ایک آفسر نے جو کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں کیا بتایا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ان دو شخصیات کے بقول جب تیارے میں تقنیقی خرابی آئی اور پائلٹ نے اعلان کر کے بتایا کہ اس تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہمیں دوبارہ نیو یارک جانا پڑے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ نیو یارک جا کے دوبارہ لینڈ کریں تو تیارے میں موجود وزیراعظم کی جو حکومتی ٹیم کے ارکان تھے بہت قدرتی سی بات ہے کہ اگر تیارے میں ایک خرابی کی اطلاع ملے تو پریشانی ہونا اور گھبرات ہونا تو بہت ایک فطری سا عمل ہے لیکن ان دو شخصیات کے مطابق وزیراعظم عمران خان اس وقت بھی بالکل پرسکون رہے اور انہوں نے اپنے ہمراہ سفر کرنے والی جو ٹیم تھی اس کو بھی حوصلہ دیا اور کہا کہ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں اب اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب وزیراعظم عمران خان کے تیارے نے واپس باحفاظت نیو یارک میں لینڈ کر لیا تو بھارتی میڈیا نے یہ سنسنی خیز قسم کی خبریں چلانا شروع کر دیں کہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے جس شاہید تیارے میں وزیراعظم عمران خان سفر کر رہے تھے اسے واپس نیو یارک لانے کا کہا کیونکہ بھارتی میڈیا کے مطابق سعودی شہزادہ محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کی وجہ بھارتی میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے نیو یارک میں نہ صرف ایک تو کشمیر پر بہت موثر تقریر کی لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے ترک صدر اور ملیشیا کے وزیراعظم کے ساتھ اہم ملاقاتوں کے بعد ایک کانفرنس کروائی اور اس کانفرنس کی کوریج کے لیے بھی میں وہاں موجود تھا تو وہ جو کانفرنس تھی اس سے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ناراض ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو ایک او آئی سی سے ہٹ کر پاکستان ترکی اور ملیشیا ایک اور اسلامی بلوک بنانے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس بنیاد پر بھارتی میڈیا اس قسم کی سنسنی خیز خبریں چلاتا رہا لیکن حقیقت کیا تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تو آپ کو بتائیں کہ حقیقت یہ تھی کہ جب وزیراعظم عمران خان کے تیارے نے واپس لینڈ کیا باہفاظت تو اس کے بعد ایک گھنٹے تک ائرپورٹ پر ہی کوشش کی جاتی رہی کہ اس تیارے میں جو تقنیقی خرابی ہے اس کو دور کر لیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ اسی تیارے میں وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم دوبارہ پرواز کرے اور اس ایک گھنٹے کے دوران وزیراعظم عمران خان ائرپورٹ پر ہی جو ائرپورٹ کا ایک لاؤنج ہوتا ہے وی آئی پی لاؤنج وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود رہے لیکن ایک گھنٹے تک جب اس کی تقنیقی خرابی تیارے کی دور نہیں ہو سکی تو پرائم نسٹر عمران خان اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ اپنے وفت کے ہمراہ نیو یارک میں جو پی آئی اے کا ہوتیل ہے روزویلٹ وہاں واپس آگئے کیونکہ وزرعظم عمران خان اسی ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ وزرعظم عمران خان کے جو دورے کے اخراجات ہیں ان کو کم رکھا جا سکے اور یہ جو ہوتیل ہے یہ پی آئی اے جو پاکستان کی قومی ائرلائن ہے اس کی ملکیت ہے اور پھر اگلے دن تک بھی جب وہ خرابی دور نہیں ہوئی اس تیارے کی تو پھر وزرعظم نے سعودی ائرلائن کی ہی ایک عام فلائٹ لی اور اس میں وہ پرواز کرتے ہوئے واپس اسلام آباد پہنچے لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس قسم کی خبریں چلاتا رہا اور پاکستان کے کچھ ہلکے بھی اس کو اسی طرح پیش کرتے رہے کہ محمد بن سلمان نے ناراضی کی وجہ سے وزرعظم کا تیارہ فضا سے واپس بلالیا اور زبردستی نیو یار لینڈ کروا لیا لیکن یہ خبر کیوں جو ہے وہ بے بنیاد تھی وہ اس لیے کہ اس واقعے کے بعد اٹھائیس ستمبر دو ہزار انیس کے اس واقعے کے بعد تقریباً ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں وزرعظم امران خان ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کے لیے دونوں ملکوں کے دورے پہ روانہ ہوئے اور جب وہ ایران سے سعودی عرب پہنچے تو وہاں ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا بہت شاندار استقبال کیا گیا اور وہاں ان کی سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے بھی ملکاتے ہوئیں اور سعودی شاہ سے بھی بہت اہم نویت کی ملکاتے ہوئیں اور اس کے بعد وزرعظم امران خان نے ایک سعودی عرب کا اور بھی دورہ کیا تو اگر محمد بن سلمان کی کوئی اس حد تک ناراضی ہوتی تو وزرعظم امران خان اس واقعے کے صرف ایک ماہ بعد سعودی عرب کا دورہ نہ کرتے اور نہ ہی وزرعظم کو جس قسم کا وہاں پروٹوکل دیا گیا تھا وہ دیا جاتا اب یہ تو ہو گئی وزرعظم کے تیارے کی بات اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ضرور آئی ہے کیونکہ ایک تو پاکستان نے سعودی عرب کو ایک ڈالر ایک عرب ڈالر واپس کی ہیں جو کہ سعودی عرب نے واپس مانگے تھے اور دوسرا پچھلے دو مہینے سے ایک معاہدے کے مطابق جو سعودی عرب نے ادھار پر پاکستان کو تیل دینا تھا وہ معاہدہ بھی موطل ہے اور پچھلے دو ماہ سے پاکستان کو وہ تیل بھی نہیں مل رہا تو اس معاملے پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ضرور آئی ہے ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ